بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے ہم بھی خریہ سے ہیں تو ویورز آج میں آپ کو فائدہ بتا رہی ہوں آئیس کیوب کے بارے میں آئیس کیوب ہماری سکین کے لیے ہمارے لیے کتنی اہم ہیں تو آئیس کیوب لگانے کے بہت سارے فائدے ہیں اور یہ بیکٹریوں کو ماننے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے آئیس کیوب ہم سکین کے لیے لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دانوں کی گرمی دانوں کی وجہ سے ہمارے جو دانیں ہو جاتے ہیں اور جو ان دانوں میں ہمیں ایجنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے ہم اگر اس کا برف کا استعمال کرتے ہیں اس کے آئیسنگ کرتے ہیں سکین کے لیے خاص طور پر گرمیوں میں تو یہ بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے آپ لیمن لیجیے لیمن کو سکین پر لگائیے اور اس کے لیے آئیسنگ کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت آپ کو اس کا فائدہ ہوگا خاص طور پر یہ گرمیوں کا فارمولہ ہے ارکی گلاب میں پانی ملائیے ارکی گلاب کے اندر پانی کو ملائیے اور پھر آپ آئیس کیوب بنا لیجیے اس کی یہ دیکھیں یہ ارکی گلاب ہے ہے اور پانی ہے دوڑو کو مکس کر کے میں نے اس کو اس کو میں نے آئیس کیوب بنا لیا ہے پھر اس کے بعد ایسے کریں اس کے پانچ یا دس منٹ در کب اس کے آئیسنگ کیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہے اس کا صرف استعمال پانچ سے دس منٹ کے لیے کیجئے اسے زیادہ نہیں کیجئے اور زیادہ کریں گے تو سکن پر ریڈش آ جائے گی اور جب ریڈش آ جائے گی تو آپ کو عجیب سا فیل ہوگا اور یہ جو آئیسنگ ہے یہ بلڈ سرکولیشن کے لیے بہترین چیز ہے اور یہ چہرے کے خون کی گردش جو ہوتی ہے اس کو بالکل بہال کرتی ہے اس کو جو آپ کے ڈیٹ سیل ہے ان کو ختم کرتی ہے آپ کے چہرے کو نیچرل گلو آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں جو ہمارے چیز سے چہرے ہوتے ہیں اور جھلز جاتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہاں ہماری سکین کو کیا ہو گیا تو اس چیز کے لیے خاص طور پر یہ بہترین ہے آئیسنگ جو ہے آئیسنگ جب سورج کی گرمی ہوتی ہے تو سورج کی گرمی سے اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو سکین ہوتی ہے اس کے تیسری تحت تک جو ہے سورج کی گرمی چلی جاتی ہے اور جو سکین ہے وہ جھلز جاتی ہے تو اس کے لیے وہ سکین جو ہوتی ہے وہ بہت مشکلوں سے ٹھیک ہوتی ہے بعض دفعہ تو جاکٹر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے یا وہ سالو لگ جاتے ہیں اس سکین کو ٹھیک ہونے کے لیے تو اس کے لیے بہترین علاج یہ ہی ہے اس کے لیے آپ آئیسنگ کیجئے آئیسنگ کیجئے اور آئیسنگ کیجئے آئیسنگ لیجئے اس طرح کیجئے کہ کپڑا لیں ململ کا کپڑا لیں اور کپڑا ململ کا لے کر اس کے اندر یہ کیوبز اس طرح کی کیوبز بنا لیجئے یہ دیکھئے یہ اس طرح کی کیوبز بنا لیجئے برف کی کیوبز اور وہ آپ آئیسنگ کیجئے آئیسنگ کیجئے تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی جو سکین ہوگی یہ دوبارہ سے ایک ہفتے کا یہ فارمولا ہے یہ ایک ہفتے تک کا ٹائم ہے ایک ہفتے کا چیلنج ہے یہ تو ایک ہفتے میں آپ کی سکن دوبارہ سے دوبارہ سے حالت میں آ جائے گی آپ کے آنکھیں اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ کے آنکھوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ آئیسنگ جو ہے جن کی پفی آئیز ہو جاتی ہیں اور جن کو سمجھ نہیں آتے جن کی سکن تھکاوٹ سے تھکی تھکی لگتی ہیں آنکھیں جن کی سکن پہ ورمسہ آ جاتا ہے بہت کمی اس کرتے ہیں زیادہ تر ہم یہ گرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ بہترین چیز ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ململ کا کپڑا لیجیے یا کوئی لون کا کپڑا لیجیے اس کے اندر یہ آئیسنگ جو ہے آئیس بنا لیجیے فریج کے اندر اور اس کے اندر رکھ کے پر اس کے آئیس ساہ ساتھ پانس سے دس منٹ کے لیے آئیسنگ کیجئے آپ دیکھیں گے آپ کی سکن کی جو بلڈ سرکریشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کے آنکھوں کے اردگیر جو جتنا ہے ورمسہ آ گیا ہے یہ پفی آئیس ہو گئی ہیں تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی یہ انٹی ایجنگ کے لیے بہترین ہے آئیس انٹی ایجنگ کے لیے اتنا بہترین ہے یہ فارمولا ہے ایک طرح سے جن کی یہ ایک فیشل کا کام یہ جو ہے یہ فیشل کا کام بھی بہت اچھا کرتی ہے جن کو ٹائم نہیں ہے فیشل کا تو ان کے لیے بہترین ہے آپ نے گھر میں آئیسنگ یہ دیکھئے آپ اس طرح روز ایک بنا لیں روز ایک کر لیں اور یوز کریں ون ٹو ٹری سیٹڈے سنڈے منڈے اس طرح کر کے آپ اس کا فرائیڈی تک لے کے ایک ایک اس کی آئیس لے جی اور آپ ایک روزانہ کیجئے آپ دیکھیں گے آپ کے ایک ہفتے میں سکن جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی یہ انٹی ایجنگ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جن کی سکن پہ وقت کے ساتھ جوریاں پڑھنے شروع ہو جاتی ہیں اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں ایک ہفتے تک کرتے ہیں پھر ایک دن چھوڑ کے کرتے ہیں پھر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے تین دن بعد اور چوتھے ہفتے جو ہے وہ چار دن بعد کر لیں گربیوں میں تو تقریباً روز ہی چلتی ہے لیکن پھر اس کو کنٹینیو نہیں رکھا جا سکتا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے دوبارہ سے انٹی ایجنگ جو سکن ہے وہ اس پہ جو لائنز وغیرہ ہو جاتی ہیں ایجنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے عمل کو سست کر دیتا ہے انٹی ایجنگ سسٹم جو شروع ہو چکا ہے آپ کی سکن پہ لائنیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اثر کو جو ہے وہ سست کر دیتا ہے اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جوریاں فلکل ہی ختم ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کی یہ چکنی سکن کے لئے بہت اچھا ہے یہ آئیلی جن کے سکن ہو جاتی ہے ان کے لئے بہترین آئیسنگ ہے سکن پہ آئیسنگ کرنا بہترین ہے کیونکہ پورز وغیرہ میں آئیلی سکن میں پورز میں جو مٹی وغیرہ گھل جاتی ہے گرمیوں میں تو اس کے لئے یہ بہترین چیز ہے آپ لیجی آپ روز اس کے آئیسنگ کیجئے آئیلی سکن کے لئے تو یہ بہترین ہے آئیس تو ایسا ہوگا کہ یہ ریموف کر دے گا پورز سے جو ہے بلکل بھی آپ کے جو گندگی ہوگی جو بھی مٹی وغیرہ جمز ہوتے ہیں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے لئے بہترین ہے آئیسنگ تو آئیسنگ کیجئے آئیسنگ کیجئے اور بہترین قسم کا یہ سکن ہائیڈریٹ کرتی ہے سکن کو یہ ہائیڈریٹ کرتی ہے سکن کو اور آپ کی سکن جوان نظر آتی ہے اور آپ کچھا دودھ لیں یہ دیکھئے ایک اچھا دودھ ہے ایک اچھا دودھ اس میں دودھ لیں دودھ لے کے اس کو جمع دیں اور اس کا بھی روزانہ آپ اس کی سکن کے اوپر اس کا آئیسنگ کیجئے یہ دودھ کی ہے آئیس یہ روز وارٹر اور وارٹر میکس کر کے بنائے ہیں یہ جو ہے یہ میں نے الو ویرہ الو ویرہ ہے یہ اور اس کے ساتھ روز وارٹر کے ساتھ یہ والا جو یہ ہے یہ یہ اور یہ الو ویرہ کے ساتھ بنائے ہیں اور یہ مختلف قسم کے ہیں آئسنگ ہے اور جو ہے اس کے علاوہ وائٹننگ میں بھی لا جواب ہے جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وائٹننگ کا بھی کام دیتی ہے سکن کو برائٹ کرتی ہے یہ جو آئسنگ ہے اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ بھی یہ جان لیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے یہ وائٹننگ اور برائٹننگ اور سکن ٹائٹننگ تینوں کام کرتی ہے یہ اور اس کے علاوہ در سرکل کے لیے میں بہت اچھی ہے گرین ٹی لیجئے اس کا ٹی بیک اس کا گرین ٹی لے لیجیے گرین ٹی آپ پی لیجیے اور جو گرین ٹی کے بیگ ہیں تو ان کو لے کے آپ فریز کر لیں اور اس کے بعد اسے آنکھوں کے اوپر رکھیں آنکھوں کے اوپر رکھیں آہ نہیں پہلے اس کو آپ نے پہلے ململ کے کپڑے میں ڈالنا ہے پھر اس کے پر آنکھوں پر ڈاریک نہیں رکھنا تو وہ رکھیں اور اس کے بعد اس کی آئس آئس تاقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھیں آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر آپ کے جو دارک سل کر ہیں سر فریش ہو جائے گی ہو سکے تو یہ اپنے گرینٹی کے بھی کیوبز بنا لیں یا وہ سکن کے اوپر لگا لیں گرینٹی جو ہے برائٹنگ سکن برائٹنگ میں لا جواب عمل رکھتی ہے پہترین چیز ہے آپ یوز کریں آپ کو اس کا فائدہ واضح نظر آئے گا تو اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ تو یہ تو یہ آئسنگ ہے یہ دیکھیں دوسری اس میں یہ ملک ہے کچھا دودھ ہے اور یہ جو دوسرا ہے اس میں الویراجل اور روز ورٹر ہے یہ روز ورٹر پانی مکس ہے اور آپ سادہ پانی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سادہ پانی کی بھی کیوبز دنا سکتے ہیں اس کے بھی فائدے ہیں اس طرح کریں گے تو ذرا تھوڑے سا فائدے زیادہ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو کیوبز ہیں یہ بھی بڑے لا جواب ہیں یہ پتہ ہے آپ کو کس چیز کی کیوبز ہیں یہ جو ہم جوز بناتے ہیں تو اس کا جو اینڈ میں جو فروٹ کا جو رہ جاتا ہے اینڈ میں جو چورا ہوتا ہے اینڈ میں نکلتا ہے پھوک جیسے کہتے ہیں تو یہ وہ ہے اور اس کو میں نے فریز کر کے رکھ لیا ہے روزانہ ایک کیوبز لے لیجی اور اپنی سکن کے اوپر آہستہ آہستہ رب کیجئے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بے تہاشا خوبصورت حسین جوان اور رنگل سے پاک ہو چکھیں گے آپ کی سکن تو یہ یہ بھی جو جیسے پیتے ہیں تو اس کا جو اینڈ میں فروٹ کا یہ جو رہ جاتا ہے چور جو کیا کہتے ہیں اسے پھوک رہ جاتا ہے اس میں چھل کے رہ جاتے ہیں سوری اس کا جو چھل کے رہ جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی بڑے کارامد ہیں یہ پھیک یہ پھیکے نہیں یہ بھی اپنی سکن پہ لگائیے کیوبز کی صورت پہ فریز کر کے لکھ لیں ایک روزانہ ایک لگا لیجیے سکن کے لئے گھر بیٹھے آپ کو بہت آہستہ معلومات ہیں یہ آپ کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ملے گا تو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں نے آپ کو بہت سارے معلومات دی ہیں اپنا خیال رکھے گا میرا بھی خیال رکھے گا میری ویڈیو فول ووچ کیجئے گا اللہ حافظ